جنوری 1883 بھارت کے شہر پٹنا میں دو قوموں کو الگ کیا جاتا ہے اور انہیں ہندو اور مسلم کا نام دے کر two nation theory کہا جاتا ہے سر سید احمد خان نے کہا چاہے آپ کی سوچ دوست آنا ہو لیکن یہ ایک universal truth بھی ہے اور ٹھیک اس بات کی سچائی ساٹھ سال بعد 1947 میں ہسٹری کی سب سے بڑی human migration کی صورت میں نظر آتی ہے جس میں 18 ملین سے زیادہ لوگ border cross کرتے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اس migration کا مقصد محفوظ جگہ پر آنا تھا تو کیا آج کا یہ پاکستان اب بھی ایک محفوظ ملک ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بغداد میں ہونے والے حملے پر بادشاہ کا سوال کہ ہمارے ملک میں انصاف عوام کو کتنی دیر میں ملتا ہے پانچ ہزار ججز کے پاس بیس لاکھ سے زیادہ کیسس پینڈنگ ہے اور ان کا انصاف 140 ملکوں میں سے 139 میں نمبر پر ہے اور ان پر ایک سال میں آنے والا خرچ پانچ ہزار کرو سے بھی زیادہ ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نمبر ہے کرپشن کی بات کریں تو پاکستانی پولیس 13 میں نمبر پر ہے اور خود پاکستان کرپٹ کنٹریز میں 140 میں نمبر پر ہے مطلب اگر کرپشن نہ کرنے والوں کی لسٹ بنائی جائے تو پاکستان کا نمبر 140 پر ہوگا مطلب اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے 23 اگست 2022 انٹرنیشنل ایسی نیشن ارشد شریف کیس جس نے محفوظ پاکستان کی بچی ہوئی کوشش بھی ناکام بنا دی سال 1958، 1977 اور 1999 جس میں 1971 میں ہوئے بنگلہ دیش سانیابی پاکستان ملٹی ڈکٹیٹر میں شامل ہے 76 سال میں ایک بار بھی کسی پرائم منسٹر نے پانچ سال پورے نہیں کیے تین بار پی ایم رہنے والے نواز شریف ملک سے فرار ہیں اور 150 کیسز کا سامنا کر رہے ہیں عمران خان اور پچھائے زینب کیس ہو یا موٹر وی ریپ کیس یہ سب اس ملک کے غیر محفوظ ہونے کا صحیح مطلب سمجھا رہے ہیں سارا کچھ اگر اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو پچھلے سارے آرمی چیف اور چیف جسٹس اسٹیلیا، بیلزیم اور یو اے ای شفٹ ہو چکے ہیں 1947 کا وہ پاکستان اب محفوظ نہیں رہا تو پھر یہ ایٹم بم کس کو ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کیا بس کچھ لوگوں کے لیے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آزادی کے لیے دی گئی قربانی ضائع ہو گئی اس بات کا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں کوشش کروں گا اس کو ویڈیو میں سمجھانے کی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے خیال رکھیں بہت بہت شکریہ